ناظرین اسلام علیکم نیوز فوسٹ میں آپ کا خیر مغتم ہے پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے عوام کا کہنا ہے کہ تنقاہیں نہیں بڑھ رہی ہیں مہنگائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اس طرح سے عوام کی تشویش جاری ہے پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر راہل گاندی نے آج صبح میں کہا ہے کہ وزیر آزم نرندر مودی نے چین کے آگے گھٹنے ٹیک دی ہیں مجلس کے صدر بیرسر اسد الدین ویسی نے بھی وزیر الدفاع راجناہ سنگھ کے بیان پر کئی سوالات اٹھائے ہیں اس کے علاوہ تکری بارڈر کے ساتھ سنگو بارڈر اور غازی پور کی سرعت پر کسانوں کا احتجاج جاری ہے مغربی بنگال میں بازو کی جماعتوں کی طرح سے آج بارہ گھنٹوں کا بند بنایا جا رہا ہے اور عام زندگی پر اس کا اثر دکھا گیا ہے ان خبروں کو ہم نے نیوس فرس کے بلیٹر میں شامل کیا ہے لیکن سب سے پہلے دیکھیں گے کیا ہے آج کی اہم سرقیان پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری تنقاہ میں اضافہ نہیں لیکن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے عوام کی تشویش نریندر موڈی نے چین کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے راہل گاندی کی پریس کانفرنس چین سے متعلق وزیر دفاع کے بیان پر بیریسٹر اووے سی نے بھی اٹھائے سوال کہا اپریل دوہزار بیس کی پوزیشن کیا بحال ہوئی یا نہیں بائے بازو کی جماعتوں کی طرح سے آج مغربی بنگال میں بارہ گھنٹوں کا بند عام زندگی متاثر دلی کے سرحدی علاقوں میں کسانوں کی جد و جہد جاری قیرماملی پولیس بندوبست پر قرار ایم ایس پی لازمی ہونا چاہیے ملک بھر میں جلسے جاری رکھے جائیں گے راکش ٹکیت کا عظم سلامتی کونسل ایران کے حمایتی حسیوں کے خلاف اپنی ذمہ داری نفھائے سعودی عرب نے لکھا مکتوب اور چین میں بی بی سی کی نشریات پر لگی پابندی نشریاتی ادارے کا اصحار افسوس